بھارتی مسلمانوں نے ایسا جواب دیا کہ اب پاکستان کا اینو دکھانے کے قابل نہیں رہا دیکھتے ہیں مجھے ویڈیو واج کرتے ہیں آخر ان کیا بولا پاکستانی مسلمانوں کے بارے بھائی پاکستان میں تو مسلمان ہی رہتے ہیں وہ تو جو ہندو بھائی ہمارے تھے وہ تھوڑے بوتے وہ تو بھاگے ہدھر چلے گئے تو جو اب تھوڑے بوت ہیں ان کو بھی ایک پر سنٹ رہا گئے ان کو جینہ بھی باننا تو اب آگے دیکھتے ہوتا ہے کیا تو سٹارٹ نکلے تھے کہاں جانے کے لیے پہنچے ہیں کہاں معلوم نہیں اب اپنے بھٹکتے قدموں کو منزل کا نشہ معلوم ہے پاکستان کو منزل نہیں مل رہی ادھر در کوشش کر رہا ہے کہ مدد مل جائے کسی طرح بچ جائے لیکن ہو نہیں رہا ہے اب تو انترہستی اس طرح سے اس نے دباؤ بنانا شروع کر دیا ہے مدد مانگنے کے لیے اور تو اور ودیش منتری ایس جائے سنکر کے سامنے بھی کوششن پوچھا گیا کہ بھارت کی مدد کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے ویسے لوگ تو کچھ کہتے رہتے ہیں ہمارے یہاں بھی کرنی چاہیے کی نہیں کرنی چاہیے لیکن ودیش منتری نے کہا کہ ہم تو اپنی جنتا کی نبز دیکھیں گے جنتا تو پہلے سے بہت ساری گولتی رہی ہے کہ اب جس کی منزل ہی ہو مٹ جانا کیا خاک روکے گا اس کو زمانہ پاکستان کی حالت یہ ہے لیکن پھر بھی کیا مدد کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ذرا پوچھتے ہیں جنتا سے پاکستان کے لیے کیا کرنا چاہیے مدد ہو سکتی ہے مدد کریں لوگ بولتے ہیں مدد مت بھیجو وہ تو دوبارہ ہم کوئی دسے گا یہ تو گورنمنٹ کا ہاتھ میں ہے نا ہم کہے آپ کہے کچھ ہو نہیں سکتا گورنمنٹ کہہ رہے ہیں کہ میں پبلک کا رکھ جاننا ہے ہم کو پبلک کا رکھ جاننا ہے تو پبلک کا رکھ یہ ہے یہ بھائی پڑوسی ملک ہے کرو مدد پہلے بھی کیے انہوں نے مدد کی اس سے پہلے بھی کیے ہمیشہ کیے انڈیا نے بہت مدد ہماری کیے یہ بھی پریشانی ہے تو اس کی مدد تو کتی ہے یہ دکھڑو یہ آردب کے لوگوں کی سوٹ ہوئے دیکھو مدد ہمیں چاہیے بندے کا ذائن کھولتا ہے نا پاکستان کا رکھ ہم سے اکثر جلن بھرا رہا ہے پڑوسی گلے ہی ہمیں جلن تو ہر کسی سے ہوتی ہے ہماری غلط باتیں بہتے ہیں کوئی بھی ہو مگر پڑوسی بھی اگر خراب ہے تو مدد تو پڑوسی کی بھی ہوئی ہے پر وہ مدد لے گا ہمیں پہ الٹا بار کرے گا ایسا ہے الٹا بار کرے کوئی بھی ہو پڑوسی اگر پریشان ہے پڑوسی کی مدد کرنا ہے یہ ایسی حالت مہا کیوں ہوئے آپ کیا لگتا ہے یہ بھارتی ہے نا جب آدمی کوئی بھی اپنی چیز پہ دھیان لی دے گا تو حالات تو خراب ہوتی ہیں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ مدد کریں گے تو وہ مارے گا ایسا کچھ نہیں ہے اس کو مارنا ہوگا تو وہ ویسے بھی مارے گا لیکن اگر وہ مدد مانگ رہا ہے تو مدد کرنی چھے مار سکتا ہے ہم کو ایسے لڑائی کچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ مار سکتا ہے ایسا تو نہیں ہے کہ بینہ مطلب کا وہ ہم اٹیک کرنے چلائے گا بات اگر وہ مدد مانگ رہا ہے اگر مصیبت میں ہے تو مانگ لو اٹیک کر دے وہ وہ ایسی سٹی میں دکھی نہیں رہا پڑھو وہ تو اس سٹی میں ہے بھی نہیں کہ وہ اٹیک کر سکے تو ہمیں تو نہیں لگتا کہ وہ اٹیک کر دے گا کچھ بھی ہے اور اگر کرنے کی نیتی ہوگی تو پھر تو کچھ کر ہی نہیں سکتا انڈیا کو کیا کرنا چاہیے ویسے اس کے علاوہ ابھی کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ وہاں پر ملا لینا چاہیے اپنے میں پاکستان کو یا کچھ لوگ تو پیو کو ملانے کی بول رہے ہیں کیا کریں نہیں ملانے والی چیز تو نہیں ہے پاکستان کو ملا تو نہیں سکتے کیونکہ ان کی نیت اتنی بھی اچھی نہیں ہے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں بات تو صحیح بولینا مدد کر سکتے ہیں بس ایک ہلپ بھنڈا رہ کر دیں کیا کریں تھوڑا بہت گے ہوں آٹا کیا جتنا بھی سرکار کر سکتی ہے جو بھی کر سکتی ہے جو اپنے اگینس نہ جا کے ان کے لئے تھوڑا بھی کر سکے تو وہ کرنا ہے یہ دیکھو نو شرم دیکھو مرمت ہے ایدر ایسا ایلو سی کا قدہ ہو یا کسمیر کا مددہ ہو ہر بار وہ نگیٹی بھی رول کرتا ہے بولتا کچھ اور ہے چائنا اس کو سپورٹ کرتا ہے پیسے آج چائنا نے اس کو پورا قبضہ کر لیا آہ ابھی کلیا پرسو کی بات بندرگا وغیرہ اس نے قبضہ لیا لیے اس کے جو پہ ہمارے عذاب سے یہ ہے کہ ان کو سبق سکھنا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ پڑوسی کا ہم کو ایک رشتہ نہیں بانا چاہیے پڑوسی تو نیپال تھا کانگلہ دیس سب کا کٹھتے ہیں پڑوسی کناتے ہیں اسی سو 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 کرتے آرے ملتا گیا ہے ممبئی بلاشت پلانا بلاشت بلاشت بہت ہی بات کیا ہے وہ تو غلط ہے یہ حالت صرف اس لئے آئی ہے کیونکہ وہ ہم سے دشمنی رکھتا ہے اور غلط غلط مائنڈسیٹ غلط ہے بات دشمنی کی نہیں ہے بات ان کی جو پولٹیکس ہے آرمی کنٹرول ہے پوری ٹھیک ہے سیویلائیزیجیسن کے کوٹنگ اگر دیکھو گا تو سیویلائیزیسن میں ہمارے پاکستان میں کچھ نہیں ہے جیسے یہاں پہ سمیدان ہے وہاں پہ بھی سمیدان ہے ٹھیک ہے بٹ ان کے سمیدان میں ہمیں سمیدان میں دھرتی ہے آہ یہ بہت دنیا مانتی ہے بھارت کی جو کنٹریسی ہے کتنی پرچند ہے اور کتنی بلدر جائے گی بات پاکستان میں سے نہیں ہے ابھی اس کی نوازشری پیلڑکی آ رہی ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے مریم جو ہے ٹھیک ہے ان کی سلطاارمی ہمارے پاکستان کچھ سلطا کچھ سلطا پاٹا پیٹرول کے دام اور پتہ نہیں کھانے پینے کی چیز کی مہنگا ہی بہت بڑی ہوگا وہاں لوگ بڑے ترس رہے بھارت کو یاد کر رہے ہیں کچھ تو بول رہے ہیں کہ ہم کو الگ ہی نہیں ہونا تھا ہم کو بول رہے ہیں الگ ہی نہیں ہونا تھا صحیح بات ہے صحیح کہہ رہا ہے کیا کرنا چاہیے مدد کرنے چاہیے مدد کریں گے تو پھر وہ وہ ہی پرانا کام کرے گا وہ ہی آتنگ وادی بھیجے گا وہ تو الگ چیز ہے لیکن یہ کہنا ہے مجھبور کی مجھبوری سے مدد کرنا یہ الگ چیز ہے یہ انسانیت ہے ہمیں انسانیت پر چلیں گے ہماری انسانیت پر دیکھ کر اگر وہ اپنے لائن پر آ جائے تو بہتر ہے لائن پر آب ہی سکتا ہے آب ہی سکتا ہے اگر ہم محبت تو اچھی جوتی ہے میں آپ کو جد سکتا ہوں محبت سے جد سکتا ہوں تو محبت سے کیا آپ اس کی بندد کر کر ہمیں سکتے ابھی تک تو محبت کیا میں بھی اینڈیا نے پاکستان کی بات کر رہے ہیں مدد کیا جا سکتا ہے کسی کبھی کیا جا سکتا ہے توٹکی میں مدد نہیں یہ نہیں مدد نہیں مدد مانگی تورکی نے مانگی ادھر کی سرکار ایسے فارمل مدد نہیں مانگ رہی سائیڈ سے آ رہی یہ دور سے کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ موڈی کو ہمارے آنکا پی ایمون اچھی ہے تھا وہ وہاں تو یہ سب ہی لوگ بول رہے ہیں نہیں نوٹ ٹھیک ہے جو اچھا کام کرے گا اسی کی نام ہوگی نا نام ہوگا نا وہ تو جائب سی بار سے جو بھائی آدمی کو یہ نہیں ہوتی ہے اب ہمارے پردان منتری جی ہے تو ہر سب کسی کی ہے نو ہندو کے بھی ہے مسلمان کے بھی اچھا کام کر رہے ہیں بلکل اچھا کام کر رہے ہیں میں تو ابھی کہاں یا نہیں پاکستان میں بہت بڑی مہنگائی ہو گئی آپ تو مٹھائی اور کیکے لے جا رہے ہیں لیکن وہاں پہ تو لوگ کھانے کو روٹی اور آنٹے کو ترس رہے ہیں اور وہ بول رہا ہم کو مدد کرے ہم کو مدد کریں انڈیا کیوں کریں کیا کریں ہمارے لئے ان کا کیا ہے ہمارے طرف بیہیویور کیا ہے when they are rude to us we should also be ہمارے ودیش منتری ایس جشنکر کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے لوگوں کی نبز ہم دیکھیں گے تب جا کے پاکستان کی مدد کے بارے کوئی فسلہ کریں گے تو ان سے کیا کہیں گے We should not کیوں نہیں کچھ لوگ بہتے پڑوسی ہمارا انہوں نے تو کبھی نہیں سن چاہیے مانفتہ اسی کو ہی دکھانی چاہیے جو مانفتہ کے قابل ہو جب وہ ہی نہیں ہے کسی قابل تو ہم کیوں دکھائیں کتنی بار تو دکھائی ہے لیکن ان کا بیویر ہماری طرح ہمیشہ ہی روٹ رہا ہے یہ تو بات ہے ان کے ساتھ صحیح ہوا ہے اس لیے کہ پاکستان سے بڑا جھوٹا کوئی کنٹری نہیں ہے لوگ بتانتی ہیں ان کو اور وہ ان کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے ان کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے اور ان کا حالات یہ جو مسلم لوگ ہیں وہ اللہ کو معنی ہیں جو ہندو ہیں وہ بھگوان اوپر والے کے طرف سے ان کے اوپر یہ عذاب ہے جب جب انیس سو سیتالیس میں الگ ہوئے تو وہ تو مذہب کے نام پہ الگ ہوا تو کیا یہ مانا جائے کہ اللہ ان کا ساتھ نہیں دی رہا ہے اللہ ادھر انڈیا والوں کے ساتھ ہے نہیں اللہ جو غلط لوگ ہیں ان کا ساتھ نہیں دیتا ہے جو آج میں غلط ہو جاؤں گا اللہ ترہ ترہ کی پریشانیوں میں مجھے مبتلا کر دے گا ہمارکیاں تھوڑی بہت چھوٹ ہو سکتی ہے ہمارکیاں تھوڑی بہت چھوٹ ہو سکتی ہے لیکن ایسی پریشانی میں وہ مبتلا کرے گا کہ شاید اس سے باہر نکلنا بڑا مشکل ہو گا دماغی توازون آدمی کو بیٹھے گا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایب نورمل جیسا وہ حرکت کرے گا وہ کری رہا ہے پاکستان ہر کچھ دن میں نئے 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 ٹک اچھا ماں عذاب بھی بہت زبردست کبھی جلجل آیا تھا کبھی آزاب دیکھیں جلجل آنے والا بہت بہت زلجل آئے گا پاکستان گوئی ہو چکی ہے پاکستان ختم ہو جائے گا کہ پورا پاکستان کی حالت تو ایسی ختم ہو جائے گا کہ پورا ہے کہ نہایت ہی ناقص قسیم کی پبلک ہے وہاں پر وہاں پر پبلک جو ہے وہ بہت ہی ناقص قسیم کی ہے گھٹیا قسم کی پبلک پاکستانی پیپل گھٹیا قسم کی لوگ اگر کوئی اس کا مقابلہ کرتا ہے تو وہ بہت بڑا بے وقت ہوتا ہے اے چانچے نے تو ایسی بات کی ہے بہت تو یہ بولا ہے پاکستانی پیپل گھٹیا شرم سے سر بھی جھک جاتا ہے کہ بھارتی لوگوں کی سوچ کیسی ہے اور ہم لوگ کیا سوچ رہے ہیں دیکھو انہوں نے بولا کہ ہاں ہم نے بہت ہفہ مانتہ دکھائی ہم نے بہت ہفہ پاکستان کی مد کی لیکن اب نہیں کچھ لوگوں نے یہ بھی بولا کہ بھائی وہ جو کرتا ہے کرنے دو لیکن انسانی انہوں نے ان کی پھر بھی مدد کر دیں گے ستر پرسند لوگوں نے بولا کہ مدد کر دو بول سکتے ہو ستر پرسند لوگوں نے پھر بھی دیکھو وہ کیسے ہیں ہمارا ایک بندہ نہیں کہتا اور آج پورا پاکستان اس بات کہہ رہا ہے کچھ یہ لوگ پاکستانی کہہ رہا ہے کچھ یہ لوگ کہہ رہا ہے کہ ہمیں مودی چاہئے کچھ لوگ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھارت سے الگ ہی نہیں ہونا تا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہا ہے ہمیں بھارت کے ساتھ ہی جانا ہے بلکل بات ایسی چل رہی ہے ہم لوگ ہم لوگوں تو اب اس دنیا میں الگ ہوگئے اکیلے ہوگئے نہ چاہنا ہمارے ساتھ نہ کچھ ہو اب ہم بھارت کو دیکھ رہے ہیں لیکن بھارت کا لوگوں کی یہ باتیں سونگا شرم سے سار جگ گیا کہ بھائی وہ ہمارے لئے آخر کیا سوچتے ہیں اور ہم لوگ ان کے لئے کیا سوچتے رہے ہیں اور ہمارے میڈیا نے ہمارے کانوں میں ان کے لئے آخر کیسی کیسی نفرتیں بھرتے رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں وہ لوگ بیسے ہیں وہ لوگ یہ ہیں تو وہاں کا ہندو وہاں کا مسلمانcco آج کہہ رہا ہے کہ بھائی ہاں انسانیت کے لئے ہماری مدد کر دینی چاہئے اور ہم پوری زندگی میڈیا نے کیا بتایا وہاں کا مطلب کہ جو ہندو ہیں مسلمانوں پر ظلم کرتا ہے وہاں کا تو ہندو خود کہہ رہا ہے کہ بھائی منفتہ کے لئے مدد کرلو تھے پاکستانی وہ ایک بندہ بولت ہے کہ پاکستانی لوگ جو ہیں نا وہ انہیں گھٹو ہیں اور گھٹیاں 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 کے لفظ اتنا غلط ہے نا کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا ہے تو بات صحیح ہے گھٹیاں تو ہیں ہمارا ریڈیو سے لے کر اوپر تک ساری کرپٹ ہے کرپٹ ہے چور ہے وہ بلہ کیسے مجھے بھی چوری کا موقع ملے گا تو بھائی عملو بھی کرے پاکستانی کیا بندہ بات کرے یار پاکستانی لوگ ملک کے ساتھ سنسیر ہیں وجہ پاکستانی لوگ غدار چوڑ ڈاکو سب کچھ ہے یہ آپ بول سکتے ہیں بلکہ یار کیونکہ میں نے تب ادھر اپنی بات کی ہے نا کہ بھائی موقع ملا تو کیونکہ یار بندہ دوسرے میں بات کرنا سے پہلے پہلے اپنے کو بھی تو دیکھے نا بھائی انڈیا نے بہت دفعہ مدد کی ہے پاکستان بہت بہت دفعہ مدد کی ہے پر انہوں نے صحیح ہاتھ انہوں نے نہیں دیا آپ انہوں نے موہ پھیر لیا کیا کرے وہ وہاں بھی مدد نہیں کرتے یہ شینکر نے بولا کہ ہم تو اس بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کی مدد کرے آپ کی پتہ ہے نا اگر ہم لوگ صحیح ہونے کی بھی کوشش کر لینا یہاں پر ٹھیک ہے رہا اگر سمجھو کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں صحیح ہے میں یہاں پر ٹھیک ہو بلکل تو میری حالت ایسی یہ لوگ پاکستانی لوگ ٹائٹ کر دیں گے نا کہ مجھے زبردستی وہ کام کرنا پڑے کا جو میں نہیں کرنا چاہتے بلکل صحیح بات یعنی چوری کی ہی بات کرو کرپشن کی ہی بات مجبور کر دیتے ہیں بجات ایک بات ختم کرتے ہیں بس انڈین لوگ انڈین پیپل کتنی اچھے ہیں اس بارے میں پھر بھی ان کے تھاٹ اچھے ہیں ہمارے لوگوں کے جو گھٹیا قسم کے ان کے تھاٹ انڈیا کے بارے میں سنو تو آپ کے یہ ویڈیو ختم کرتے تو بات